بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک دم نئی ایک دم زبردست اور ایک دم انوکھی ریسپی یہ بہت زبردست اور بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے بنانا بھی اسے بہت آسان ہے اور یہ بہت شاندار بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے یوں ہی مہمانوں کے سامنے سرف کریں گے تو وہ ایک دم سے حیران ضرور ہو جائیں گے یہ اتنی زبردست اور ٹیسٹی بنتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر گیس پر رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر ہمارے پاس گھی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس گھی کو ہم اچھی طرح سے پہلے گرم کر لیں گے گھی کو ہم نے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاس تھے جن کو ہم نے بہت باری کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ان پیاس کو ہم تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے بہت زیادہ آپ نے ان کو پکانا نہیں ہے نہ بہت زیادہ گلانا ہے جسٹ آپ نے ان کو سوفٹ کرنا ہے گیس کا جو کلیم ہے وہ آپ نے لو رکھنا ہے تاکہ یہ جو پیاز ہے وہ کہیں جل نہ جائیں پیاز یہاں پر آپ دیکھئے تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئی شیملہ مرچ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ چیزوں کی کٹنگ چیک کر سکتے ہیں بہت باریک ہم نے کٹ رکھی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ہری مرچے ہیں جن کو ہم نے بہت باری کٹ لیا ہے ان کو بھی ہم اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے بوائلڈ آلو ہے ہمارے پاس جن کو ہم نے میش کر لیا وہا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک پاو کے قریب ہمارے پاس بون لیس چیکن تھا جس کو ہم نے بوائلڈ کر کے اور اس کے ہم نے ریشے بنا لیے وہاں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے گیس کا فلیم یہاں پر آپ نے بلکل لو رکھنا ہے یہاں پر ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہوئی ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاوڈر مسالے ایڈ کرنے کی یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس ادھرک کا پاوڈر ہے اور یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن کا پاوڈر اگر آپ لوگوں کے پاس یہ پاوڈر فارم میں نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں پیسٹ ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسالہ نہیں ہے اور اب ہم یہاں پر ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نمک ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر اور ہاف تی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلتی ہاف تی سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاودر ہاف تی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دھنیا پاودر اور یہاں پر ہاف تی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ثابت زیرہ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فور ٹیبل سپون ہمارے پاس کالی میرچ کا پاودر ہے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ سپائسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا اور اب ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ جو مکشر ہے ہمارا وہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہوا ہے اور مسالہ بھی ہم نے اس میں بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس یہ کیچپ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس چلی گالک سوس ہے آپ کے پاس کوئی سی بھی ہے آپ ایڈ کر دیجئے گا اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں مایونیز ایڈ کریں گے اور یہاں پر اس کو ہم اچھی طرح سے اس مکس کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے مکس ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے گیس کا فلیم ہم بند کر دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے رہتے ہیں اب یہ بہت زیادہ گرم ہے تھوڑا سا ہم اسے تھنڈا کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور یہاں پر ہم دوسری طرف بریڈ کے کچھ سلائسز لیں گے اور ان کی اب ہم یہاں پر کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اس طرح کا ایک کوکی کٹر لیں گے اگر آپ کے پاس کوکی کٹر نہیں ہے تو آپ لوگ کسی بھی گلاس کا اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے آپ اس سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی کٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اس کے سلائسز جو ہیں وہ گول کٹ لینے ہیں بریڈ کے ایک سلائس میں سے یہ دو سے تین آرام سے نکل جائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر بریڈ کے جو سارے سلائسز ہیں وہ ہم نے ہول شیپ میں کٹ کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں فیلنگ بھر دیتے ہیں فیلنگ آپ نے کچھ اس طریقے سے بھرنی ہے یہاں پر ہم ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اور اس میں یہ ہم فیلنگ رکھ دیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی بہت اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم بریڈ کا ایک اور سلائس لیں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے پریس کر دیں گے یہ دیکھئے بہت ایزیلی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی مشکل ہے اچھی طرح سے آپ نے اسے پریس کر دینا ہے یہ دیکھئے ایک اس طرح سے بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہ دیکھئے یہاں پر تمام بریڈ کے جو سلائس ہیں وہ ہم نے ریڈی کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم اس طرح سے سکیورز لیں گے یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے ایزیلی مل جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس طرح سے ہم ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اور اس کو بلکل سینٹر میں ہم نے انسرٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بہت ایزیلی ہو جائے گا ایک سکیورز میں آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں تو صرف یہاں پر چار ہی کروں گی یہ دیکھئے ایک اس طرح سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے ایک اور میں اسے ہی کر لیتی ہوں اور پھر سے یہاں پر ہم ایک عدد پلیٹ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو عدد انڈے اور یہاں پر ہم ان انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے انڈوں کو بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا وہ ہے اور اب میں اس میں یہ اچھی طرح سے ڈپ کر دوں گی جو بریڈ کے سلائسز میں نے سکیورز میں سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اسے چاروں طرف سے یہ انڈا لگا دینا ہے انڈے کی آپ نے اس کے اوپر اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے تمام بریٹ کے اوپر جو انڈے کی کوٹنگ ہے وہ زبردست سی ہو چکی ہوئی ہے گیس کی طرف چلتے ہیں اب ہم اور دوسری طرف یہاں پر ہم گیس پر رکھ دیں گے ایک قدد پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر آپ کا نارمل گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں آپ نے ان کو ایڈ بلکل بھی نہیں کرنا اور اب ہم اس میں بریٹ کے سلائسز ایڈ کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے زیادہ گرم کوکنگ آئل میں ڈال دیں گے تو جو یہ بریٹ ہیں یہ جل جائیں گے بلکل بھی خوبصورت نہیں لگیں گے سائیڈہ آپ نے ان کی چینج کرتے جانا ہے بہت اتیاز سے آپ نے ان کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ اچھی طرح سے ہارٹ بھی ہو جائیں گے اوپر سے اور آپ کو فرائے کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے ان کو فرائے کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا سنہری کلر جو ہے اس کے اوپر آ چکا ہوا ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست اور اندر سے کتنے یہ کریمی بن کے تیار ہوئے ہیں آپ نے فائنل لوگ کو مسٹ بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزہدار سی اور انوکھی سی ریسپی مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اسے پہلے اپنے گھر میں کبھی ٹرائے کیا ہو یہ باہت سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے اور یہ بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا ویڈیو پسند آئے تو آپی سے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھئے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ